آتنگ باد اور نکسل باد کر لگام کسا گیا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے آتنگ باد اور نکسل باد تو پوری طرح نکیل کسائی گیا ہے لیکن اگر کئی پٹاکا کبھی تھوڑا سا جور سے آواز ہو جائے تو سب سے پہلے پاکستان سفائی دیتا ہے کہ میرا ہاتھ نہیں ہے کیونکہ اسے معلوم ہے یہ نیا بھارت ہے چھیڑتا نہیں لیکن کوئی چھیڑتا ہے تو چھوڑتا بھی اور کانگریز کی سرکار کے سمیں کیا ہوتا تھا آتنگ باد ہوتا تھا ممبئی بسپورٹ ہوئے تھے کانگریز کے لوگ کیا کہتے تھے یو پی اے سرکار کہتی تھی آتنگ بادی سیما پار کے سیما پار کے ہیں تو آپ کی مسائل کب کے لئے ہے جیسے موڈی جی نے جیسے موڈی جی نے ایرسٹائک کر کے سیدے پاکستان کے اندر گھس کر کے آتنگ باد کو پوری طرح تباہ کیا اور اب تو آپ نے دیکھا ہوگا بریٹین کے ایک بڑے سماچار پتر نے یہ لکھا کہ پاکستان کے اندر پچھلے تین ورس کے اندر جتنے بڑے دردانت آتنگ بادی تھے وہ ایک ایک کر کے مارے گئے اور مارنے والوں میں بھارت کی ایجنسی کا ہاتھ ہے جو ہمارا دسمن ہے ہم اس کی پوجہ تھوڑے کریں گے ارے کوئی ہمارے لوگوں کو مارے گا کوئی ہمارے لوگوں کو مارے گا تو ہم اس کو پوجہیں گے نہیں بھئی ہم بھی تو اس کو وہی کریں گے جس کا وہ حق دار ہے جس کا وہ حق دار ہے اور وہی ہو رہا ہے اور اب تو پاکستان کو پاک ادھکرت کسمیر کو بچانا مشکل ہو رہا ہے آپ دیکھنا اچناوں کے بعد موڈی جی کو تیسری بار پردھان منتری بنے دیجے اگلے چھے مہنے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاک ادھکرت کسمیر بھی بھارت کا حصہ ہوا یہ اس کے لئے ہمت چاہیے ہوتی ہے ہمت دم ہو تب ہی یہ کام ہو سکتا ہے یہ کانگریس کی طرح نہیں کانگریس کی طرح نہیں انڈی گڑ بندن کے نیتاؤں کی طرح ان کے گھٹک دلوں کی طرح نہیں کہ ہم آتنگ بات پر کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو پاکستان سے یہی تو بولتے تھے یہ لوگ آج اگر وہاں کچھ کرتا ہے تو وہ تھوڑی سی ٹیڑی نظروں سے دیکھتا کیا ہے کہ اس سے پہلے کی وہ بھارت کی طرف نظریں ٹیڑی کرے اس کی نظروں کو ہی نکال کر کے باہر کر دیا جاتا ہے کہا جاتا چپ یہ نہیں چلے گا بہن اور بھائیوں یہ نیا بھارت ہے بنا رکے بنا ڈگے بنا ہٹے بنا ڈرے آج موڈی جی کے نترتو میں بکاز کی جس یاترہ کو آگے وڑھا رہا ہے آپ سب کے سامنے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا ممبئی سے ناکپور کا سمبردی ایکسپریس وے میں دیکھ رہا تھا مہاراست کے اندر انفرسٹرکچر موڈی جی کے نترتو اور مارک درسن میں ماننے گڑکری جی نے کتنا اچھا انفرسٹرکچر دیا ہائیوی کا ریلوے کا کتنا اچھا انفرسٹرکچر ہوا ہے نمو بھارت بندے بھارت امبرد بھارت اتیادونک ورڈ کلاس ٹرین میٹرو اور یو آؤں کے لئے آئی آئی ٹی بھی ہے آئی ایم بھی ہے ٹرپل آئی ٹی این آئی ٹی ورڈ کلاس انفرسٹی ایمز دونوں کارے ایک ساتھ ہو رہے ہیں لوگوں کو اچھی سواسطے سفدہ بھی مل رہی ہے اور ایڈکیشن کے بہترین سنسطان بھی آج پرابت ہو رہے ہیں ہر گھر نل بھی ہے اور نل پر جل بھی ہے پینور بھائیوں آپ سوچو کانگریس انڈی گڑوندن جو آج بنا ہے ان کے سمیہ میں گریب بھوک سے مرتا تھا آج موڈی جی پچیس یعنی اسی کروڑ لوگوں کو فری میں راسن دے رہے ہیں اسی کروڑ لوگوں کو فری میں راسن اور یہی نہیں جو یہ لوگ پاکستان کا راہ گلاپتے ہیں ان سے بولو کہ جتنی پاکستان کی آبادی ہے اس سے زیادہ لوگوں کو موڈی جی نے دس ورس میں گریبی ریکھا سے اُبھار کر کے خسال جیون جینے کے لئے آگے بڑھایا ہے ماتر تیس کروڑے کمبکت پاکستان آپ سوچو کہا پہنچا دیا انہیں پاکستان کو ارے ہندوستان میں رہتا تو بھوکو نہیں مرتا ان کو بھی پھر ہی راسن ملتا لیکن آج گلی محلوں میں کچھ جیو لڑتے ہیں نا ایک روٹی کے ٹکڑے کے لئے یہی پاکستان میں ایک کلو آٹا کے لئے چھینہ جھپٹی ہوتی ہے آندولن چلے ہیں دھرنا پردرسن چلے ہیں بڑے بڑے اب یہاں چلے ہیں آگزنی ہو رہی ہے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے کیونکہ کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں تو جو پاکستان کا راگ علاپتے ہیں ان سے بولو کہ جاؤ پاکستان میں جا کے بھیق کا کٹورہ لے کر بھیق مانگو ہندوستان پر بوجھا کیوں بنے ہوئے ہو جاؤ نا وہی پہ جاؤ وہاں پہ پاکستان کے باز جا کر کے وہی رہو کیوں ہندوستان پر بوجھا بنے ہوئے ہو ہندوستان کے اس بوجھے کو دور کرنے کی آؤ سکتا ہے بہن اور بھائیوں ساٹھ کروڑ لوگ آئی اسمان بھارت میں پانچ لاکھ روپے کی سواستے بیما پرتیور سے پرابت کر رہے ہیں اور گریب کا جندھن ایک آنٹ کھل گیا ہے بارہ کروڑ گھروں کے لئے سوچالے بن گئے ہیں چار کروڑ گریبوں کے مکان بن گئے ہیں اور موڈی جی نے کہا ہے کہ ستر ورس سے اوپر کا ہر سینئر سیٹیجن چناؤں کے بعد پرتیور سے پانچ لاکھ روپے کی سواستے بیما کا آئی اسمان بھارت کی سوویدھا کا لاپ رابط کرے گا بھارت کی سوال